یہ کہتا ہے حلال کمانا عبادت ہے محصف امادت ہے جہاں امت مرتد ہو رہی ہو حلال کمانا جرم ہے اللہ پوچھیں گے تیرے سے تو خوشنا ہو کہ میں حلال کمانا کے بچوں کو پال رہا ہوں خوشنا ہو اللہ تب سے حساب لیں گے اس کا کہ میرے ندی کی امت جہاں میرے ندی کے فاقوں سے بنی تھی وہ مرتد ہو رہی تھی تو گھر بھی اچھکر کماننے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ دین ہے اللہ پوچھیں گے تب سے خیامت دے جیسا ہے اس کی محنت کرنا ہے اس کی کوشش کرنا ہے اس کے اندر اپنی زندگی کو لگانا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دنیا بھی اشباب کو دنیا بھی مشاغل کو ان کو ترک کر دیں نہیں اس کی ہم کو اجازت نہیں ہے لا رہبانیت افل اسلام اسلام کے اندر اللہ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ سب چھوٹ چھوٹ کر ملن بن جاؤ فلکہ ان ساری چیزوں کو کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ دین کی محنت کو کرنا ہے دین کے کام کو کرنا ہے دین کے مشغلے کو اپنانا ہے لیکن دنیا بھی مشاغل ایسے ہوں کہ اس کے اندر خدا کے حکموں کو پورا کیا جا رہا ہوں اس کے اندر اپنی منمانی نہ کی جا رہی ہو تجارت کی جا رہی ہو وہ بھی شریعت کے مطابق ملازمت کی جا رہی ہو وہ بھی خدا کے احکامات کے معافق مجدوری کی جا رہی ہو وہ بھی خدا پاک کے حکموں کے معافق کی جا رہی ہو اور ایسی سنعت اور کاری دری کارخانے چلائے جا رہے ہو اس کے اندر بھی خدا کے حکموں کی پابندی کی جا رہی ہو اس کے پابند ہو کر چل رہے ہو اس طریقے سے اپنے دنیا بھی مشاغل کریں گے تو یہ بھی آخرت کی محنت میں شمار ہوں گے ان کا بھی بدلہ ان کا بھی عجر ملے گا اور حدیث پاک میں ہر ایک کے بارے میں بیان کیا جا مجدور کے بارے میں روایت میں آتا ہے جو ٹھکر سارے دن کی مجدوری محنت کر کے ٹھکر گھر آتا ہے تو اللہ جنسانہو اس کی مغفرت فرما لیتے ہیں